ہیلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کروس اگزامینیشن ری اگزامینیشن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جونیئر ویڈوکیٹز ہیں یا کچھ بیرکتی ہیں جنہیں کروس اگزامینیشن ری اگزامینیشن کے بارے میں پتا تو ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ کارٹ میں کی جاتی ہے لیکن یہ نہیں پڑتا ہوتا کہ اس کا پرویزن کہاں دیا گیا ہے تو اس وارے میں آج چرچہ کریں گے کہ کراس اگزامینیشن ری اگزامینیشن چیف اگزامینیشن کیا ہوتی ہے کیا ہے اس کی پروبیجن تو ان سب بات بات تو پہ ہم چرچہ کریں گے تو فرینڈ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ یہ پروبیجن دیا گیا ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کے سیکشن 137 اور 138 میں جس کا پروبیجن دیا گیا ہے اگزامینیشن کا سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ چیف اگزامینیشن کیا ہوتی ہے مکھے پریکچا کسے کہتے ہیں اگزامپل لیتے ہیں کہ اے نے جو کوٹ میں کیس کر رہا ہے بی جس کے خلاف کیس ہوا ہے تو اے نے اپنے کیس کو کوٹ میں ساویت کرنے کے لیے جو گواہ یا ساکشی ویٹنیس پیش کیا ہے کوٹ میں پریجنٹ کیا ہے وہ ہے جو گواہ ہے کوٹ کے سامنے اپنے ساکشی جو ویٹنیس ہے سے کچھ پرشن پوچھتا ہے کچھ کوششن پوچھتا ہے اور اپنے حق میں ساکشے رکھتا ہے اس ویٹنیس کے تھرو اپنے حق میں کچھ ساکشے رکھتا ہے تو اس ویقتی دوارہ جو پرشن پوچھے جاتے ہیں کوٹ کے اندر تو اسے کہتے ہیں اگزامینیشن انچیف چیف اگزامینیشن مکھے پر اچھا سمپل اگزامپل کے تھرو میں نے آپ کو سمجھایا ہے آشاء ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب نیکسٹ آتے ہیں کہ پتی پر اچھا کیا ہوتی ہے کروس اگزامینیشن کیا ہوتی ہے کسے کہتے ہیں کروس اگزامینیشن جیسا کہ میں نے اپنے پہلے اگزامپل میں بتایا آپ کو کہ جو ویقتی کیس کرتا ہے اور اپنے پکش کو رکھنے کے لیے جو کوششن felوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹفوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹو ہے کہ اس نے جو باتیں کہیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو کوششن پوچھے جاتے ہیں اپوجیٹ پارٹی کی طرف سے تو وہ کیا کرتا ہے اپوجیٹ پارٹی کلوس اگزامنیشن کرتی ہے اس ویقتی کی اس ویٹنیس کی تو گماں پھر آ کر جو کوششن پوچھے جاتے ہیں جس سے کی سچائی کا پتہ لگایا جا سکے اگزامنیشن میں نیکس چاہتے ہیں کہ وہ ہے اس ویٹنیس کی اگزامنیشن کر لیتا ہے اس کے بعد جو پر اکشہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کی اس پکچکہ دوارہ کرائی جاتی ہے جو کی چیف اگزامنیشن کرتا ہے یعنی جس نے گواہ کو بلایا کوٹ میں وہ پہلے چیف اگزامنیشن کرتا ہے اس کے بعد اس کی اگزامنیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی اگزامنیشن اگر چاہے ہوئے تو دوارہ اس گواہ کی جس کا اس نے اپنے پکش کے لیے بھلایا ہے ری اگزامنیشن کر سکتا ہے اگزامپل لیتے ہیں کہ بی جو کی کوٹ کیس کرتا ہے سی پر تو بی نے اپنا ڈیفینس رکھنے کے لیے پہلے تو چیف اگزامنیشن مکھے پر اکشہ کی اس کے بعد ویٹنیشن کی کروس اگزامنیشن پوچھے گئے کچھ گمہ فرا کر سوالوں کی اس نے ری اگزامنیشن کی دوارہ اس پیشٹی کرنا کیا کہ جو اس سے جو کروس اگزامنیشن میں جو کوششن پوچھے گئے ہیں اس کو کلیریفائی کیا کوٹ کو کہ جو کوششن پوچھے گئے ہیں پہ غلط پوچھے گئے ہیں یا جیسا بھی ہے اسے کلیریفائی کیا کوٹ کو ثابت کیا تو یہ ہوتا ہے ری اگزامنیشن اگر یہ اگزامنیشن میں کچھ نئے کوششن پوچھ لیے جاتے ہیں گواہ سے تو اس کے بعد اگر یہ question پوچھے جائے ہیں new facts سکے گئے ہیں تو اس case میں اگر اس کی اجازت دیتا ہے تو اس case میں اس کی دوارہ cross examination ہو سکتی ہے تو یہ provision دیا گیا ہے the re-examination shall be directed to the explanation of matter referred to in cross examination means پناہ پریچھا ان باتوں کے سپشٹی کرائے کے لیے ہوتی ہے جو پتی پریچھا میں پوچھے گئے ہیں اور یدی پناہ پریچھا re-examination میں کوئی نئی بات پوچھی گئی ہے تو اس نئی بات کے ان new facts کی cross examination پتی پریچھا ہو سکتی ہے یدی بیروہ دی پکچکا چاہے تو تو یہ ہے تھا provision جس میں witness سے سب سے پہلے chief examination مکھے پریچھا ہوتی ہے second ہے cross examination پتی پریچھا اور third پہ آتا ہے re-examination پناہ پریچھا اور یدی new question رکھے گئے ہیں new facts آئی سے گئے ہیں re-examination میں تو پھر دوارہ cross examination ہوتی ہے اگر آپ کو if you like my video تو پھلی like share and subscribe my video next video میں میں آپ کو اور بھی اچھی جانکاری related losses دیتے رہوں گی thank you for watching this video